چار ہزار سال گزرنے کے بعد بھی احرام مصر اور اس کی تعمیر کرنے والوں کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ بہت کچھ نہیں جانتے اور آج بھی ان بڑے مقبروں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ آخر وہ کس طرح تعمیر کیے گئے تھے مصر میں پہلے احرام کی تعمیر کو ساڑھے چار ہزار سے زائد سال گزر چکے ہیں اور مصر میں ایک سو سے زائد احرام آج بھی موجود ہیں ہر احرام ایک تعمیراتی عجوبہ ہے جس میں سب سے بڑا احرام جیزہ کا ہے جو فیرون خوفو یا خوف اس کے لیے بنایا گیا یہ احرام ایک سو انتالیس میٹر اونچہ ہے اور اس کی تعمیر میں پتھر کے بیس لاکھ تین سو ہزار سے زائد ٹکڑے استعمال کیے گئے ہیں جن میں سے ہر ایک کا وزن قیٹن ہے یہ شاندار امارتیں دیکھنے کے بعد یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ تب تقنیقی آلات کے بغیر ایسی دیو کامت اور پائیدار امارتیں کیسے بنا لی گئے برطانوی موریخ گریگ جینر کے خیال میں احرام کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ نہیں تھی قدیم مصر میں مارکر ہوا کرتے تھے یعنی وہ لوگ جو کٹ کے مقام کا تعیون کرنے کے لیے لکڑی یا پتھروں پر نشان لگاتے تھے جنہوں نے پتھروں کے ٹکڑوں کی تعداد کا حساب لگایا تاکہ احرام کے جگہ پر لے جائے جا سکے اور یہ بھی تعیون کیا گیا کہ زمین میں کوئی ڈھال تو نہیں مثال کے طور پر عظیم خوف و احرام کے ہر طرف باون ڈگری کی ایک مقررہ ڈھلان ہے احرام بنانے کے لیے استعمال ہونے والے حساب کی درستگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ذہین اور ہنرمند ریاضی دان تھے اگر کسی کو احرام بنا کر عبدی زندگی مل گئی ہے تو وہ سکرہ میں پہلے احرام کے ریزائنر ایمیو تھپ ہیں ایک ہنرمند میمار ہونے کے علاوہ وہ فیراؤن کے دربار میں ایک عالی عہدے پر فائز تھے اور ایک پادری اور ایک معالج بھی تھے قدیم مصریوں نے انہیں اتنی عزت دی کے بعد میں انہیں دیوتا کا درجہ دے دیا سن انیس ساٹھ کے آس پاس فلم بینوں نے ان کے کردار کو اپنے طریقے سے دوبارہ تخلیق کیا اور انہیں فلم دیممی میں ویلن کے طور پر پیش کیا جہ جیمز فریزر اور چل ویس کو خوف زدہ کرتا ہے احرام بنانے والوں نے توانہ اور مضبوط جسم بنانے کے لیے ان پتھروں کو اٹھایا لیکن یہ مرد مشروبات اور پروٹین شیک نہیں پیتے تھے احرام بنانے والے مزدوروں کے دہات میں بدخوں، بھیڑوں، خنزیروں اور گائے کی واقعات سے پتا چلتا ہے کہ احرام بنانے والے گوشت، روٹی اور بیئر کا بھرپور انداز میں استعمال کرتے تھے قدیم گاؤں میں اثار قدیمہ کی خدا یہ احرام کے ہنرمند مزدور کرتے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ غلاموں کو مبینہ طور پر احرام بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ کہ وہ ہنرمند مزدور تھے جنہوں نے اپنے کام سے اچھی کمائی بھی کی جب احرام کے ورکروں کے گروپ نے اپنے آپ کو فرینڈز آف خوفو کہا تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنے کام کے ماحول سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی استحصال کی کوئی خبر تھی ان گروہوں کی جانب سے چھوڑے گئے پتھنوں پر بنی تصاویر اور لیتھو گریف سے پتا چلتا ہے کہ ان میں احرام بنانے والے دوسرے گروپوں کے ساتھ فخر، یکجہتی اور صحت مند مقابلے کا احساس تھا آجیزہ کے احرام ریت کے ٹھیلوں کے درمیان واقع ہیں لیکن جب وہ بنائے گئے تھے تو انہیں اس طرح رکھا گیا تھا کہ ان کی تصویر کا عقص دریائے نیل کے پانی پر پڑا جو اس وقت قریب ہی بہتا تھا قدیم مصریوں نے دریائے نیل میں نہرے بنائی تھی جس کی وجہ سے آرام کے مقام کے قریب پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے قدیم مصر کے فیراؤنوں کے لیے بعض اوقات ایک آرام کافی نہیں ہوتا تھا آرام مختلف آراموں کا ایک مجموعہ تھا بجمول چھوٹے آرام نیز فیراؤن کے پجاریوں کی طرف سے پیش کیے جانے والے راستے اور مندیر ہزاروں لوگوں کو کئی دہائیوں سے صرف ایک شخص کے لیے قبریں ملانے پر مجبور کرنا وقت ترتبانائی کے زیاہ کی طرح لگتا ہے لیکن یہ صرف بادشاہ اور فیراؤن ہی نہیں تھے جنہوں نے موت کے بعد بھی اپنی زندگی گزاری جیزہ کے آرام سیکڑوں دیگر آراموں کے مجموعے میں گھرا ہے جو قدیم مصر کے اہم لوگوں سے تعلق رکھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کا ایسی شہانہ اور تقلیف دے تدفین کی تقریب پسند نہیں تھی وہ صرف یہ امید کرتے تھے کہ وہ فیراؤن کے لیے مقدس قبرستان کے آرام کی تعمیر کے فوراں بعد اپنے دنیاوی انعامات وصول کریں گے قدیم مصر کے فیراؤن بعد کی زندگی کا سفر خالی ہاتھ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن آرام خزانے کو دفن کرنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہ تھی جیسا کہ بعض صورتوں میں مقبروں کو اس وقت تک لوٹا گیا جب تک کہ وہ تقریباً ختم نہ ہو گئے جب جدید دور کے اثار قدیمہ کے ماہرین آرام تک پہنچے تو اکثر آرام کے پیویلینز خالی تھے خوش قسمتی سے قدیم مصر کے کچھ لوٹ مار کرنے والوں نے جائداد اور خزانے کی ایک فیرست اور تفصیل لکھی جو انہوں نے چوری کی ماہرین اثار قدیمہ کو مصر کے آراموں میں کوئی کلہاڑی سام کے گڑھے یا یہاں تک کہ عام جال بھی نہیں ملے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا